اسلام علیکم ناظرین اکرام عمر و سیم پرنچوات آپ کے خدمندے حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوال یہ ہے کہ غصہ کیسے قابو میں آتا ہے غصہ ایک جن کی مانند ہے لیکن اس جن کو قابو کرنا جب تک نہیں آتا انسان نقصان اٹھاتا رہتا ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا میں جب غصے میں ہوں تو اسے قابو میں نہیں کر سکتا بے قابو ہو جاتا ہوں اور میں آپ اسے پہر ہو جاتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ کیا یہ بات درست ہے اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا چلیں آئیے اس کو ثابت کرتے ہیں آپ جس کی محتحت ہے مثلا آپ شاگرد ہیں تو استاد کے غصے کے جواب میں آپ کو جو غصہ آتا ہے اس کو آپ کیسے قابو کر لیتے ہیں اسی طرح آگے بڑھتے ہیں باس کا غصہ ہے اور اس کے رد عمل میں آپ اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھتے ہیں کیا آپ باس جب آپ کو جلی کٹی سناتا ہے یا آپ کو نکمہ کہتا ہے یا آپ کو سس کہتا ہے تو اس وقت کیا آپ اس کو بھی سس کہتے ہیں یا اس سے دو چار قدم آگے بڑھتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غصہ وہیں نکلتا ہے جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں یا جس پر ہمارا کچھ بس چل سکتا ہے چلیئے مانا کہ آپ بہت بہادر ہیں آپ اپنے باس اور وہاں پر بھی غصہ نکال لیتے ہیں جہاں عام آدمی نہیں نکال سکتا تو پھر حل کیا ہے آئی حل کی طرح بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خود اپنی زندگی میں آسانیہ اور پھر دوسروں کی زندگیوں کو خوشوں سے بڑھنے کے لیے امید پیغام تھامے ہوئے ہیں غصے کی سائنس کو سمجھنے کے لیے زیادہ نہیں صرف جسم کے دو حصوں کو جان لینا ہی کافی ہے اور اسی کے نتیجے میں آپ پوری اس کی فلسفی سمجھ جائیں گے اور غصے کو قابو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سب سے پہلے جو عز اس میں کام کرتا ہے وہ دل ہے اور دوسرا جو وہ زبان ہے تو آئیے اس میں سب سے نقصان دینے والی چیز یعنی زبان کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح ہو کرتا ہے تو تمام آزاز زبان کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا ہم تیری ہی بدولت ہیں تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے تو ٹیڑی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے دیکھئے کیا ہی پیاری بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور زبان یقیناً سردار ہے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے ہی کر رہا ہوں زبان کیسے اس معاملے میں کردار ادا کرتی ہے زبان کی اہمیت اور زبان زندگی میں کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہے کہتے ہیں کسی باتشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دان گر چکے ہیں باتشاہ نے معبر یعنی خواب کو جاننے والے کو بلایا اور اس کے سامنے خواب بیان کیا اسے جب یہ خواب سنا تو اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ عوض باللہ عوض باللہ کہنے لگا باتشاہ نے گبرا کر دریافت کیا کیا تعبیر ہے اس خواب کی خواب بتانے والے نے بتایا کہ چند سال بعد آپ کے خاندان کے سب افراد وفات پا جائیں گے اور آپ سلطنت میں اکیلے رائے جائیں گے یہ سن کر باتشاہ تیش میں آ گیا اس نے اس کو خوب کوڑے لگوائے اور قید کا حکم دے دیا باتشاہ نے پھر ایک اور خواب کی تعبیر بتانے والے کو حاضر کرنے کا حکم دیا وہ آیا تو باتشاہ نے اسے خواب سنایا اور تعبیر پوچھی معبر خوش روی سے مسکر آیا اور بولا خوش خبری ہے سرسر خیر ہے سرسر بولائی ہے باتشاہ سلاماند باتشاہ نے پوچھا وہ کیسے معبر یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی آپ خاندان میں سب سے آخر میں فوت ہوں گے اور تمام عمر باتشاہ رہیں گے باتشاہ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اس کو انام و اکرام سے نوازا بات ایک ہی تھی لیکن مختلف طریقوں سے کہی گئی پہلی تعبیر سے باتشاہ نراز ہوا اور دوسرے کے بعد کہنے کے انداز سے باتشاہ خوش ہوا اور اس کو انام و اکرام سے نوازا وہ آدمی کا جو پور جسم کا نصف ہے اس کے زبان ہے اور دوسرا نصف اس کا دل ہے اس کے بعد صرف خون اور گوشت پوسٹ کی صورت ہی باقی رہ جاتی ہے ہم اپنے افکار اپنی باتیں اپنے خیالات اپنے خدشات جو بھی چیزیں ہیں اپنی زبان سے ہی پہنچاتے ہیں اور دل کے اندر دل کے بارے میں ہم پھر کبھی جاننے کی کوشش کریں گے ابھی تک اتنا ہی کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو الفاظ دینے سے پہلے اس کو ایسے الفاظ دیں جس کے نتیجے میں ریکشن نہ ہو بلکہ اس کا اثر اگلے کے دل کے اندرے خوشخوار تاثر کے ذریعے جائے پس اتنا سا کام کر لیجئے آپ کے زندگی کے اندر سیونٹی پرسنٹ جو غصہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے زندگی میں ایک سکون کا عمل شروع ہو جائے گا حاضر ہوا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ